بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے وہی ہر جگہ موجود ہے اور وہی رب العالمین ہے حدیعہ درود حدیعہ السلام اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری میں مبشر دواخنہ راولپنی سے آج پھر آپ کی خدمت میں بہترین لا جواب با کمال نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں امیدہ میرے پہلے نسخوں کی طرح آپ کو یہ نسخہ بھی پسند آئے گا جنابے والا نسخہ کیا ہے میں دوستوں کی فرماش پہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ جو نسخہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ان احباب کے لیے ہیں جو دبلے پدلے ہیں جن کے جسم کی ہڈیوں کا ڈانچہ بنے ہوئے ہیں جن کے پچکے ہوئے گال ہیں جن کے چہرے پہ ڈینٹ پڑ چکے ہیں جن جو اپنی چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور اپنا غسن گواں بیٹھے ہیں ان کے چہرے کی لالی بحال ہوگی ان کے چہرے کا غسن بحال ہوگا ان کے چہرے کے ڈینٹ ختم ہوں گے پچکے ہوئے گال خوبصورت اور لال اور سخ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اللہ کی حکم سے اللہ کی مدد سے اللہ کی نصر سے آپ چاہے جتنے بھی مرضی کمزور ہیں آپ عورت ہیں یا مرد آپ بچے ہیں جوان ہیں بڑے ہیں عمر کے جس حصے میں بھی ہیں آپ اس کمزور جسم سے اگر جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو جناب یہ بنائیے نصر بہت آسان ہے بہت آسان ہے انتہائی آسان ہے آپ اسے بنائیں گے اور بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینے میں آپ کو بہت زیادہ رزلٹ ملے گا زیادہ سے زیادہ آپ اس نسخے کو دو مہینے استعمال کریں گے شفاہ کاؤں دیتا ہے اللہ رب العالمین میں یہاں پر اپنے ناظرین کے خدمت میں معتبانہ وزارش لے کر رہا ہوں کہ جناب بہت سار دنیا بر سے لوگوں کی کالیں ہوتی ہیں دنیا بر سے لوگوں کے میسج ہوتے ہیں بروقت کسی کی کال کا جواب نہیں دیا جا سکتا یا میسج کا جواب نہیں دیا جا سکتا تو یہ مت سمجھئے اسے ہمارا غرور مت سمجھئے اسے ہماری مجبوری سمجھئے میں تنہ تنہا فرد واحد آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں آپ کو جواب دیتا ہوں جناب اگر آپ کو جواب دینے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جایا کریں تو آپ ناراض نہ ہوا کریں میری مجبوری کو سمجھا کریں جس بندے کا میسج میرے پاس پہنچتا ہے یہ نسخہ میں آپ کو جسم کو موٹا کرنے والا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بس آپ اب اس نسخے کو بنانا کیسے ہے اور اسے کھانا کیسے ہے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے بعد ختم کر رہا ہوں مختصر بات کرنے کا میں عادی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنی بات کو اختتام تک لے جایا جائے جناب جسم موٹا کرنے کے لیے پہلی چیز ہے میٹھا سوڈا سو گرام تباشیر نکرہ سو گرام چیزوں کا خالص ہونا شرط ہے اگر خالص نہیں ہے تو مجھ پہ گلہ نہیں ہے خالص ہوں گی انشاءاللہ آپ کا لگایا ہوا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوگا تباشیر نکرہ سو گرام میٹھا سوڈا سو گرام دانہ علاچی خرد یعنی علاچی خرد کے اندر جو کالا دانہ ہوتا ہے وہ نکالنا ہے علاچی سے نکال کر وہ رکھنا ہے پچاس گرام کشتہ فلاد کسی اچھی کپنی کا بنا ہوا پچاس گرام زرشک شیری سو گرام ورک نکرہ دو دفتری گوند کتیرہ پچاس گرام اور مغزے بنگ پچاس گرام چھلکہ اسب گول پچاس گرام چھلکہ اسب گول کو آپ رکھیے لدہ باقی چیزوں کو آپ کوٹیے باریک کیجئے گرائن کیجئے جتنی باریک ہوں گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لیں جتنی باریک ہوں گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اب ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر اب اس میں آپ چھلکہ اسب گول ملا کے مکس کر لیں گے تمام عدویات کو اب مکس کرنے کے بعد ایک چمچ چاول والا صبح اور ایک چمچ شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ گائے کے دودھ کے ساتھ اگر گائے کا دودھ نہیں ہے تو پھر بیس کا لیکن گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے سونے پہ سوہاگا ہوگا انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ کا جسم فربہ ہو جائے گا لیکن زیادہ سے زیادہ اس نسخے کو دو مہینے تک استعمال کیا جا سکتا ہے لیجے ناظرین نسخہ مکمل ہوا اگر آپ کو میری کوشش کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکراب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے اس کار خیر میں آپ میرے ہم سفر بنیے اللہ پاک آپ کو صحب اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ